عام طور پر سوال اور باتیں آتی ہیں کہ کیا ہم مبارک بادی دے سکتے ہیں کرسمس کی جیسے اور موقع پر بات آتی ہے تو اس پر جو ہے علماء اکرام نے اجمع نقل کیا ہے ابن قیب نے دوسرے علماء اکرام نے کہ ہم کسی بھی تہوار پر کسی غیر مسلم کو مبارک بادی نہیں دے سکتے کیونکہ مبارک بادی دینے کا مطلب ہی کہ جو وہ کر رہا ہے ہم اس کو صحیح قرار دے رہے ہیں راضی ہیں تم جو ہے عیسیٰ اسلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو گویا کہ ٹھیک ہم کو ٹھیک لگ رہا ہے وہ مبارک بادی اس لئے دے رہے کہ ہمیں تمہارا مذہب ٹھیک لگ رہا ہے اگر ٹھیک نہیں لگتا تو میں نہیں دیتا تو گویا کہ ہم مبارک بادی دینے کا مطلب ہی ہوتا ہے انجاز سٹوڈی چیز ہوتی ہے کہ گویا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں میں اس پر خوش ہوں مجھے ٹھیک لگ رہا کہ آپ مبارک بادی تبھی تو میں آپ کو اچھا سمجھ رہا ہوں نا اس چیز کو تبھی میں کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ خوش ہو آپ کا تہوار اچھا گزرے جو بھی آپ جملہ دیں تو گویا کہ اگر آپ کسی کو مبارک بادی دیتے ہیں کسی تہوار کی تو گویا کہ جو غلط کام کر رہا ہے ہم جو ہے اس کا ساتھ دے رہے ہیں اس پر ہم جو ہے راضی ہیں ساتھ دے رہے ہیں